بسم اللہ الرحمن الرحیم دین کا جو مزاج ہے نا وہ نرمی ہے مزاج شریعت نرمی ہے سختی نہیں اور مزاج جو ہوتا ہے اس کی مثال دیتا ہوں یہ ایک درمیانی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد زندگی گھومتی ہے تو اس کو آپ کو ایک مادی مثال دیتا ہوں کہ گاڑی کا ایک درمیانی سینٹر ہوتا ہے تو وہ صحیح مقام پر ہوتا ہے تو ٹائر بالکل برابر چلتے ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ٹائر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں چاہے نئی گاڑی ہو چاہے پرانی کا یہ ان پاس سمجھ میں جب تک وہ اس پوائنٹ پر نہیں آتی گاڑی گاڑی سہی نہیں چلتی ایک دفعہ میں جا رہا تھا پاناما تو جمعہ کا دن تھا میں سورت کحف کی تلاوت کر رہا تھا تو آگیا نصف القرآن میں نے تھوڑ دیر کے لئے قرآن بند کیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ سینٹر میں لفظ کیوں آیا ہے کوئی بھی لگا تھا وَلْيُجَاهِدْ وَلْيُسَلِّ وَلْيُزَكِّ وَلْيَذْكُرْ وَلْيُحْسِنْ کتنے صفات ایمان ہیں ساری اثر بیچی وَلْيَتْ لَطْف کیوں آیا ہے خود انہیں سوچنے لگا اور ہے بھی مبالکی کا صفات تو فاغ تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جیسے گاڑی کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے یہ وَلْيَتْ لَطْف قرآن کا سینٹر پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کا دل نرم ہوگا تو آپ کی زندگی قرآن سے میچ کھا جائے گی اگر میرے آپ کے مزاج میں سختی ہوگی تو ہم شریعت پہ پورا نہیں چل سکے مزاج شریعت نرمی درگزر ستر ستر پوش مائزِ اسلے میں ہی سامنے کہہ رہے ہیں زنہ ہی تو تو آپ کہہ رہے ہیں مَا زنائیتا لَعَلَّكَ قَبَّلتا پھر وہ ادھر آئے زنائیتو آپ نے مو ادھر پھیلیا زنائیتو یا نرسول ط equality آپ نے کہا لَعَلَّكَ قَبَّلتا مَا زنائیتا پھر وہ ادھر مو کر لیا تو ادھر آئے کہہ یا رسول اللہ زنائیتو آپ نے کہا مَا زنائیتا لَعَلَّكَ قَبَّلتا یہ ہے مزاجِ شریعت کہ جو اقبال جرم کر رہا ہے اس کو بھی چھپا جب وہ چار دفعہ کہہ چکا شرعی تقاضہ پورا ہو گیا تو باپ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا اب میں ابھی جنوں یہ بھئی پاگل تو نہیں اللہ کی قسم کو یہ کہہ دیتا ہے نا صاحبہ ہیں پاگل ہے تو آپ کہتے ہیں جا پاگل کہہ نہیں پاگل نہیں ٹھیک ہے جب یہی ترتیب نہیں چلی ترقیب تو آپ نے دوسری ترقیب چلے آہوا سکران دیکھو کہیں شراب تو نہیں کی ہوئی نشے میں ہو ایک آدمی کہہ دیتا ہے نشے میں آپ کہتے جاؤ کہہ نہیں سکران بھی نہیں تو یہ گئے تھے پہلے حضرت مبکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے چھپ کر توبہ کرو پر اندر آگ لگی ہوئی تھی پھر گئے حضرت عمر کے پاس انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے چھپ کرو توبہ کرو لیکن اندر کی آگ کیسی بڑھ گئی اس ثابت بن حضال انساری صاحبی ہیں ان کے پاس کہے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جائے جب حد لگ گئی تو آپ نے ثابت بن حضال سے فرمایا لَوْ سِتَرْتَهُ بِفَوْلِكَ کاش تو اسے اپنی ستر کی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ لے کے آتا یہ مزاج شریعت وَلْ يَتَلَقْتَفْ یہ لطف اپنے اندر بٹا پیدا کرو اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کرو مولویاں باشد کے چھپنا شوئت نہیں مولویاں باشد کے چھپ شوئت وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمَنْ عَزْمِ مموخ مارے نبی نے لمبی نماز پڑھی تو اللہ نے روک دیا فَأَنْزَلْنَا لَيْكَ الْقُرْآنَ لِي تَشْقَا اتنی لمبی کیوں عبادت کرتے ہو کہ پاؤں میں ورم پڑھی مال سارا خرش کیا تو اللہ نے روک دیا وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ الْبَسْتَ سارا نہ خرش کر کچھ بچا کے بھی رکھ آپ نے تبلیغ میں زور دکھا تو اللہ نے کہا فَلَا تَبْنَفْسُطَهَا كَلِهِمْ حَسَّرَاتَ میرے نبی تبلیغ کر آہیں بھر بھر کے مر مجھا فَلَا تَبْنَفْسُطَهَا كَلِهِمْ بِمُسْطَهَا كَلِهِمْ حَسَّرَاتَ مَا اَنْتَا لَيْهِمْ بِجَبْبَارَ مَا اَنْتَا لَيْهِمْ بِحُقِیِمْ جو ابھی اچانک یاد آگئے باقی بہت ساری تسلیق میرے نبی تبلیغ کر دکھ نہ ہوتا ٹھیک ہو گئے تبلیغ بہت بڑا کام میرے سارے زندگی کو اس میں گزر گئے اللہ نے کہا اعتدال سے سن جب آئی اخلاق کی باری تبلیغ اعتدال نماز اعتدال خرچ اعتدال جب آئی اخلاق کی باری رب نے اپنے اخلاق اچھے دکھائے تو اللہ نے اس پر شاواش دی قسم اٹھائی سب سے قیمتی چیز نون والقلم کائنات کی سب سے قیمتی چیز قلم ہے اس سے علم نکلتا ہے لکھتا سیاہی میں ہے نکلتا نور ہے اس سے نون والقلم وما یسترون ما انتو بنعمت ربک بمچنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمُّون وَإِنَّكَ لَأَجْرًا پڑھو سُبْرَانَ یہ اِنَّكَ لَأَجْرًا اِنَّا اور لَأَجْرًا بھی قسم بن جاتے ہیں تو میں اس کا تردہ یوں کرتا ہوں میرے معبوب شاواش کیا کہنے آپ کے اخلاق کیونکہ زو خلق نہیں فرمایا زو خلق ہوتا ہے بھئے اخلاق والے ایک کتاب تھی شرمیت اَلَا لِلْإِسْتِعْلَا وہ میں نے یاد کی تھی اب تو بھول گئے اَلَا لِلْإِسْتِعْلَا تو میرے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے معبوب آپ اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ اخلاق آپ کے طابے ہو گئے ہیں آپ اخلاق پہ چھا جائیں اس میں نہیں کہا کہ تھوڑا کمی کر تھوڑا اکھوی بھی کھائی کر کہا نہیں وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُ عَلَى وَصْبِرْ عَلَى یہ جواب ہے آپ بچوں کو کہتا ہے جی کب تک صبر کریں یہ ہو گیا وہ ہو گیا کب تک صبر کریں ہاتھ بھی آپ دھر کے بیٹھے رہیں تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جن سمجھو یہ ہے يَقُولُ کون کفار جو کہتے ہیں اور یہ ہے عَلَى چھپ گیا نا اس میں تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے میرے محبوب جو کچھ وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں حالا اس پہ آپ چھا جائیں اپنے صبر کے ساتھ اور کیا کریں وَحَجْرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا فَصَبْرًا جَمِيلًا فَسْ بِرْصَبْرًا جَمِيلًا تین دفعہ قرآن میں جمیل میرے محبوب آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا حجرًا جمیلہ یہ تمہیں آپ کو گالیاں دیں گے آپ نے جواب نہیں دینا آپ کو برا بلا کہیں گے آپ نے جواب نہیں دینا آپ سے بتتمیزی کریں گے آپ نے جواب نہیں دینا آپ نے اپنے جمال کو باقی رکھنا جمال کو باقی رکھنا پھر ایک اور سنو آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے یہ میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں ہمارے میں درستے کی بچے کب تک صبر کریں گے کب تک بیٹھے رہیں گے وَلَكَدْ مَا اِلَمُ أَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ٹھیک ہوگیا ہمیں پتا ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے کسی باتوں سے باتیں ایسی بلا ہیں کہ سینہ چیر نبی کا سینہ چیر دیا لیکن نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتا ہے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے آپ کے دان ٹوٹ گئے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے آپ کے راستے میں کانٹے پیچھائے جا رہے ہیں آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے آپ چھے بے ابھی تعلیم میں بدھے ہوئے ہیں بِمَا يَقُودُ قڑوی بات ایسی بلا ہے میرے بچوں جو سمندر کی قڑوہر سی بزیاد اچھا اب کرنا کیا ہے تو اللہ نے کہا میرے نبی جب ایسی بات ہونا تو پھر آپ نے کہا کرنا ہے بولو فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور وَقُنْ اور مِنْ اور اس او بولو مِنَ السَّاجِ دِين یا مِنَ السَّارِ خِين شور مجھو اور کب تک کرو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَا تِيَقَلْ يَقِين یہ موت تک آپ نے اسی طرح چھتنا ہے